اسلام علیکم یوٹیوب ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں مصور کی دال آج میں اپنی مدر کی ریسیپی سے یہ دال بناوں گی آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آئیے جو انگریڈنٹس چاہیے وہ ہم نوٹ کر لیں دال کے گریوی بنانے کے لیے جو انگریڈنٹس چاہیے ہیں ان میں ہے 1 کپ مصور کی دال 2 ٹومیٹوز ہم نے کٹ کر لیے 1 تی سپون ترمیرک پاوڈر 1 تی سپون کوریانڈر پاوڈر 1 تی سپون ریڈ چلی پاوڈر 1 تی سپون سالت 2 تی سپون دیسی کھی یہ اپشنل ہے 1 تی سپون جنجر گارلک پیس 3-4 چاپڈ گرین چلی 2 تی سپون کوریانڈر لیوز 1 چکن کیوپ اپشنل اور دال کے تڑکے کے لیے ہمیں چاہیے 1 آنین چاپڈ 1 تی سپون جنجر چاپڈ 1 تی سپون گارلک چاپڈ 1 تی سپون ہول کیومن 4-5 ہول ریڈ پیپرز سب سے پہلے ہم نے ایک پین لے لینا ہے پین میں ہم نے 4 کپ وارٹر ایٹ کرنا ہے اور ہم نے وارٹر کو بوائل کرنا ہے پانی بوائل ہو چکے اب ہم اس میں بھگوئی ویڈ ڈال شامل کریں گے ہم نے ڈال کو تقریباً 40-50 منٹ کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا دال ابھی ہم نے ایٹ کیا ہے ساتھ ہی ہم اس میں ابھی ٹومیٹوز بھی ایٹ کر دیں گے اور ہم اس میں سپائسیز ایٹ کریں گے سپائسیز میں ہم اس میں ریڈ چلی پاوڈر سالٹ، ٹرمیرک پاوڈر اور کورینڈر پاوڈر شامل کریں اور اس کو ہم بوائل ہونے کے لیے تقریباً ہم 40-50 منٹ کے لیے رکھ دیں گے ہم ڈال کو میڈیم فلیم پر کور کر کے تقریباً 40-50 منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ رہے ہیں جب تک ہماری ڈال گلتی ہے تب تک ہم تڑکہ تیار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک فرائنگ پین لینا ہے اس میں ہم نے آئل کو شامل کر دینا ہے پوائل اب اچھے سے ہیٹ اپ ہو چکے اب ہم اس میں انینز ایڈ کریں گے اور انین کو ہم نے اچھے سے فرائے کر لینا ہے ابھی ہم انین میں کیومن سیڈز ایڈ کر رہے ہیں اور ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ہم نے تب تک انین کو فرائے کرنا ہے جب تک کہ ان کا کلر چینج نہیں ہو جاتا ایک نائس گولڈن کلر نہیں آ جاتا اب انین کا کلر چینج ہو گیا ہے اس پوائنٹ پہ اب ہم اس میں موٹا چاپ کیا ہوا جنجر اور گارلی کیٹ کریں گے اور ان کو اچھے سے مکس کریں گے ہم ساتھ ہی اس میں ریڈ ہول چلیز بھی شامل کر دیں گے اور ان کو ہم پھر اچھے سے مکس کر کے فرائے ہونے کے لیے رکھ دیں گے ابھی ہمارے انینز فرائے ہو رہے ہیں ہم نے ان کو تھوڑا سا اور ڈارک کرنا ہے یہ ہو گیا ہمارا دال کا تڑکہ بلکل تیار جب اس طرح سے براؤن کلر ہو جائے گا انین کا ہم فلیم کو بند کر دیں گے دال ابھی ہماری بوائل ہو رہی ہے ہم نے تب تک اس کو کوک کرنا ہے جب تک کہ یہ صحیح سے گل نہیں جاتی ڈال اب ہماری بلکل گل گئی ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں ایک چکن کیو بیٹ کریں گے یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ کو ڈال نہیں ہے تو آپ ایٹ کر سکتے اب ہم اس میں دال کا تڑکہ جو ہم نے تیار کیا ہوا تھا وہ ایٹ کریں گے ڈال کر تڑکہ ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں گرین چلیز بھی ایٹ کر دیں گے اور ساتھ ہم اس میں کورینڈر لیز بھی ایٹ کر دیں گے اور پھر اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو دو سے تین منٹ تک مزید پکائیں گے اب دو منٹ تک کرنے کے بعد اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں دیسی گھی ایٹ کریں گے یہ اوپشنل ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے دال میں اور اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں گرم مسالہ ایٹ کریں گے اور فلیم کو بند کر دیں گے یہ ہو گئے ہماری دال بلکل تیار اس کی بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اور اب ہم اس کو سرف کر لیں گے تینکیو فور وچنگ مائی ویڈیو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی میری تمام ریسپیز آپ تک پہنچ دی رہیں اور اپنا دہر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ ملتی ہوں